السلام علیکم ویلکم تو سمیرہ اس تیسٹی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے سوجی اور بیسن کا مزیدار حلوہ تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پتیلی میں ایک کپ سوجی اور ایک کپ بیسن ڈالیں گے اور لو فلیم پر اس کو ڈرائی روست کریں گے ڈرائی روست کرنے سے حلوے میں ایک بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا جو بہت ہی یونیک ہے بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو ڈرائی روست کرنا ہے آج کو تیز نہیں کرنا اور جب اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے تو تب ہم اس میں گھی ڈالیں گے چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اور لو فلیم پر ہی اس کو ڈرائی روست کریں گے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ جلے نہیں اب اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک اپ کوکنگ آئل شامل کریں گے میں نے آئل یوز کیا ہے آپ اس میں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے اور لو فلیم پر ہی اس کو گھی ڈالنے کے بعد بھوننا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک اس میں سے خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر تھوڑا اور گولڈن ہو جائے اب ہم اس میں آٹھ سے دس چھوٹی لائچی شامل کر دیں گے تاکہ اس میں مزید اچھی خوشبو آئے چمچ کو مسلسل چلاتے رہیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے میں زیادہ سے زیادہ پان سے سات منٹ لگتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں بابل بننے شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا کلر چینج ہونے والا ہے اور ہمارا بیسن اور سوجی بہت اچھے سے بھون چکی ہیں یہ حلوہ بہت مزیقہ بنتا ہے اس کو آپ کسی دعوت اور غیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہمارا لو فلیم پر ہی بن رہا ہے اور چمچ ہم مسلسل چلاتے جائیں گے اب خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ شامل کریں گے جس میں تھوڑے سے بادام، کشمیش، ناریل اور خروٹ شامل ہیں آپ چاہیں تو آپ اپنی پسند کے ڈرائی فروٹ بھی شامل کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید بھونیں گے بیسن اور سوجی بہت اچھے سے بھون چکی ہیں اب اس میں سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی چینج ہو گیا اب اس سٹیج پر ہم چولے کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو دو تین دفعہ چمچ کو چلائیں گے تاکہ تھوڑا اس کا ٹیمپریچر کم ہو جائے ابھی ہم اس میں تین کپ دودھ شامل کریں گے آپ چاہیں تو آپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن دودھ سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آیا تھا دودھ شامل کرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ فلیم کو آن کر دیں گے اور فلیم لو ہی رکھیں گے اور ہم سرسر چمچ چلاتے رہیں گے ہمارا حلوات ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا ہمارا حلوہ لو فلیم پر پک رہا ہے اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حلوہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میکسیمم چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ چینی شامل کر دیں گے پھر چینی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہمارا حلوہ تقریباً تیار ہونے کے قریب ہے ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ وہ بلکل حلوہ گھی چھوڑ دیں حلوہ بھوننے کی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی یہ مزے کی خوشبو آئے گی اور یہ ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے یہ جتنا دیکھنے میں یمی لگ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں مزے دار ہے فلیم کو بند کرتے ہیں اور ہم اپنے حلوے کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ مزے دار بے سنر سوجی کا حلوہ تک آ رہا ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ہمارا چینل اچھا لگی تو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ